یہ جلسہ تاریخ کا انشاءاللہ تعالی سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور اس جلسے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر نکلیں اپنے بچوں کے لیے پاکستان کے لیے نکلیں عمران خان صاحب کے لیے نکلیں عمران خان کی رہائی کے لیے نکلیں اس مہنگائی کے خلاف نکلیں ہمارے پاس صرف ایک کاز نہیں یہ ہزاروں کاز ہیں پہلا کاز جو ہمارا ہے وہ سب سے پہلا کاز عمران خان ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے عمران خان نے اس جلسے کے حوالے سے بھی یہ میسج نہیں دیا کہ میری رہائی کے حوالے سے کوئی بات کی جائے عمران خان نے جو میسج دیا وہ منڈیٹ کا میسج دیا عمران خان نے رول آف لاؤ کا میسج دیا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف یہ جلسہ برپور طریقے سے ایک کامیاب کرے گی آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں موجود ہوں سنگجانی ٹول پلازہ کے قریب سنگجانی میں جہاں پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماں یہاں وزر کرنے کے لئے پہنچے ہیں نئی مہدر پنجوتہ ہیں اس کے علاوہ جو کمیٹی بنی ہے وہ ہے اور آپ آج ہی داشت دیکھ سکتے ہیں ابھی تین دن باقی ہے یہاں گاڑیوں کی کتار دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں دیکھنے کے لئے پہنچ رہے ہیں کہ جلسہ کہاں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کہاں جلسہ کرے گی نئی مہدر پنجوتہ صاحب سے بات کرتے ہیں پنجوتہ صاحب اگین ریپیٹ کر دی جگہ ترنول سے آپ یہاں سنگ جان لی آگئے ہیں کیا وجہ ہے کیوں یہاں آئے ہیں اور دلسہ کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں ہم یہاں پر آئے ہیں اور آج بسیکلی کیونکہ کل ہماری ملاقات ہوئی تھی ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد سے اور اس نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ جگہ جو ہے کیونکہ وہ جگہ تنگ ہے تو لہٰذا آپ کو یہ نئی جگہ یہ دی جاتی ہے تو ہم نے اسے یہی استعداء کی کہ ٹھیک ہے جی اگر ہمیں ایک کھلی جگہ دیتے ہیں تو ہمیں فوراں اس کی نو سی دے دی جائے کیونکہ پہلے والی نو سی ہماری ریٹین ہے وہ ہماری کینسل نہیں ہوئی کیونکہ اگر وہ بھی کینسل ہوتی تو کسی صورت جو ہے ہم نے اس کو التواہ نہیں کرنا تھا جلسہ آر صورت ہونا تھا نو سی بے شک کینسل کرتے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ یہ جو نئی جگہ ہیں نئی جگہ کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا ایک ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے والا محول ہے لیکن وہ ہم کر لیں گے وہ اس میں کوئی اتنی دیر نہیں ہے ایک دن کا کام ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اس گراؤنڈ کے اندر جو ہمارا ایک پرگرام تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ انشاءاللہ جلسے میں آئیں گے یہ ساڑھے تین سو یا آپ یہ کہہ لیں صاحب پانچ کنال سے ڈائریکٹ ساڑھے تین سو کنال پہ آگئے ہیں بلکل جی کیونکہ دیکھیں پاکستان طریقہ نصاف کے فالورز جانے والے اور ماننے والے کپتان کے ٹائگرز آپ کو پتہ ہے جب نکلتے ہیں تو پھر لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں پورا پاکستان نکلتا ہے اس وقت ہمارے کافلے انشاءاللہ تعالی بلوچستان سے ہمارے کافلے سندھ سے علیم عدلشیق صاحب کی قیادت میں جی بی سے آ رہے ہیں ہمارے کافلے وہاں سے جو ہمارے صاحب کا سی ایم ہے وہ وہاں پر قیادت کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اے جے کے سے ہمارے کافلے آ رہے ہیں پنجاب سے ہمارے کافلے آ رہے ہیں ہماد ازر بھائی وہاں پر ہمارے دوست پیارے بھائی جو میہ اسلم صاحب ہیں وہ دیگر ہمارے دوست جنوبی پنجاب سے جیسے آن بپی صاحب یا تحمور صاحب شمالی پنجاب سے یہ تمام لوگ مختلف کافلے لے کر نکلیں گے انشاءاللہ تعالی اور آئیں گے اور پورے پاکستان سے یہ دنیا یہاں پر پہنچے گی یہ جلسہ تاریخ کا انشاءاللہ تعالی سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور اس جلسے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر نکلیں اپنے بچوں کے لیے پاکستان کے لیے نکلیں عمران خان صاحب کے لیے نکلیں عمران خان کی رہائی کے لیے نکلیں اس مہنگائی کے خلاف نکلیں ہمارے پاس صرف ایک کاز نہیں یہ ہزاروں کاز ہیں پہلا کاز جو ہمارا ہے وہ سب سے پہلا کاز عمران خان ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے عمران خان نے اس جلسے کے حوالے سے بھی یہ میسج نہیں دیا کہ میری رہائی کے حوالے سے کوئی بات کی جائے عمران خان نے جو میسج دیا وہ منڈیٹ کا میسج دیا عمران خان نے رول آف لاغ کا میسج دیا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف یہ جلسہ برپور طریقے سے کامیاب کرے گی اور یہ جلسہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تحریک پنجوتا صاحب ابھی آپ وزٹ کرنے آئے ہیں اور یہاں کا یہ منظر ہے چاروں اطراف میں دکھائیں کہ سینکرو لوگ پہنچ چکے ہیں اور ابھی صرف وزٹ ہے تین دن باقی ہے تو تین دن بعد کیا محور دیکھیں ابھی تو ہم نے کسی کو دعوت بھی نہیں دی اور لوگ جو ہیں دیکھیں کتنے بیتاب ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ ہماری بین کھڑی ہیں یہ رالپنڈی سے ہمیشہ پہنچ جاتی ہیں ہر جگہ پر اور اسی طرح سے بے شمار لوگ ہر جگہ سے پہنچتے ہیں یہ محبت ہے اس ملک کے ساتھ لوگوں کی محبت ہے خان کے ساتھ لوگوں کی محبت ہے آئیں آپ کو جلسہ گاہ وزٹ کرواتے ہیں کیونکہ کے پی سے جو کافلہ آئے گا اس کا روٹ جو ہے وہ موٹر وے سے یہاں ساتھ ہی ٹھول پلازا لگتا ہے دو کلومیٹر کی مساوت پر تو وہ وہاں سے آئیں گے تو یہ ساتھ قریب بھی ہی وہ انٹرس بھی ہے تو آئیں آپ ہمارے ساتھ جلسہ گاہ وزٹ کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پاکستان طریقہ انصاف کے بہت سے رہنما پہنچ چکے ہیں کرکنان پہنچ چکے ہیں اور ابھی تین دن باقی ہیں یہ محول ہے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے کیا صورتحال ہے ابھی یہ صورتحال ہے جلسہ گاہ کے باہر کی سنچانی میں وہ ترنول تو چھوٹی سی گراؤن تھی یہ جہاں نظر جاری گراؤن جس طرح پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے ہیں وہ ترنول کی جگہ بڑی چھوٹی تھی اور آپ ابھی دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی جگہ انشاءاللہ پی ٹی آئی بھر کے دکھائے گی پورے پاکستان سے کافلے آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور آپ دیکھیں جو ایکٹیوٹی جلسے یہی سیاست کا دوسرا نام ہے وہ انشاءاللہ ہوگی دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں سناتہ چھایا ہوا ہے نواز شریف کو آپ دیکھیں کہ سوائے اس کی ایکٹیوٹی دو سال کی وہ مری میں جا کے پھلے کھانے اور وہ چلی جو اتر کے گاڑی سے اتر کے کھاتا ہوتا اس کے علاوہ اس کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے یہ گراؤنڈ بھڑ جائے گی انشاءاللہ امید ہے جناب یہ بھر کے دکھائیں گے آپ کو اچھا کہیں یہ نہ ہوگی فیصلہ دیکھیں کیونکہ پانچ کنال پہلے ہونا تھا یہ ساڑھے تین سو کنال دیکھیں یہ ہے دربار آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر ہم سٹیج بنائیں گے اور یہ آگے سارا پنڈال ہوگا اور انشاءاللہ یہ ساری گراؤنڈ ہم بھر کے دکھائیں گے پیغام کیا ہے لوگوں کو بالکل نکلیں جو منڈٹ چوروں نے پاکستان کا حال کر دی ہے آپ کے سامنے کس طرح کچھے کے ڈاکوں کی طرح انہوں نے آٹھ فروری پاکستان کے لوگوں کا اصل انقلاب تو آٹھ فروری کو آیا تھا تو انہوں نے کس طرح پاکستان کے لوگوں کا منڈٹ چورایا وہ انشاءاللہ چھینیں گے اور جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ سارے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے عمران خان کو اگر ہم نے باہر لے کے آنا ہے تو پاکستان کو باہر آنا ہوگا بہت شکریہ جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف دلسہ کرے گی ابھی رہنما پہنچے ہوئے ہیں ابھی سے محول بن گیا ہے ملہ سچ گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ